ماشاء اللہ جی نظارے چیک رہے ہیں شام کے ٹائم پہ گنگا چوٹی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بھی پہنچ چکے ہیں سرساوہ اور اس علاقے میں آپ گندم کی فصل دیکھیں نا بھائی صاحب میں کافی عرصے سے کل بھائی کی ویڈیو ذرا دیکھتا رہتا ہوں بہت خوبصورت ماشاء اللہ سے یہ رہا کوٹلی شہر سارا سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو ویلکم بیک جی اینا در خوبصورت سے دن میں آج کافی دنوں کے بعد دوب آئی ہے تقریباً دو سے تین دن لگا تار جو ہے وہ بارش رہی ہے ابھی نظارے چک کریں ماشاء اللہ سے بارش کے فوراں بعد علاقہ کتنا خوبصورت ہو گیا سارے جو بہاڑ ہیں نا بھائی صاحب یہ بلکل دھل چکے ہیں اس وجہ سے بلکل صاف شفاف نظر آ رہے ہیں دور دور تک وہ جو سامنے ایریا ہے یہ والا یہ ہے کوٹلی بغیرہ کا ایریا اس سے آگے کافی زیادہ ملدہ ایکزیک میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی کوٹلی ہے تو باقی آج کے سین کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج کچھ دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے اندر ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ آئے ہیں گنگا جوٹی سے سپیشلی مجھے ملنے کے لیے یہاں پہ تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک جگہ پہ جانا ہے وہ بھی ابھی تک اس کو سرپرائز ہی رکھتے ہیں وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ سین ہیں انہی سین کے ساتھ آج کے ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ باقی ماشاءاللہ جی صبح صبح دیکھیں جانور وغیرہ چلے گئے گا سیاست کھانے کے لیے اور خوبصورتی جو ہے نا وہ انڈ لیول بھی ہوتی ہے ان دنوں میں اس طرف کے نظارے بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت پیارے جب ہوتی ہے نا یہ بارش تو اس کی ویسے ہر چیز جب دل جاتی ہے نا درخت ہر سارے معاملات تو پھر بھائی صاحب جو نظارے ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں اور محسوس کرنے والے ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ کو فل علاقے کا ویو چیک کرواتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ کیا خوبصورتی گھر کے اندر جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہے شہتود کا دراحت اس میں شہتود جو ہے نا بھائی سب پکے ہوئے ہیں آج دن کو لگے گی نا دوب تو اس سے اور زیادہ یہ پک جائیں گے انشاءاللہ اگر آج کے ویلوگ میں شام کو ہم اس کے پاس ہوئے تو آپ کو یہ ضرور چیک کروائیں گے کیونکہ صبح صبح ابھی یہ اتنے زیادہ پکے ہوئے نہیں ہیں جو بھی تھے نا وہ سارے نیچے گر گئے ماشاءاللہ یہ رہے ہمارے دوست صدام بھائی اور علی بھائی گنگا چوٹی سے صدام بھائی سنائیں کیسا رہ سفر آپ یہ آئے تھے رات کو ابھی صدام بھائی کو ہم اپنا علاقہ وزٹ کرواتے ہیں اور پھر ان سے جو ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ گنگا چوٹی کے مقابلے میں ہمارا علاقہ کیسا ہے الحمدللہ جی صدام بھائی لوگوں کو ہم نے علاقہ وزٹ کروایا اپنا جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہفتہ ہفتہ ہمیں لگ جاتا ہے علاقہ وزٹ کرنے میں صدام بھائی یہ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا ایریا ماشاءاللہ ایک چیز تو آپ نے کہی ہے پہلے ہی کہ گنگا چوٹی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن گنگا چوٹی گنگا چوٹی گنگا چوٹی ہے تو کیسا لگا اوورال محول ادھر کا جزاک اللہ تو ابھی صدام بھائی لوگوں نے واپس جانا ہے آج گھر کی طرف ہماری کوشش ہے کہ آپ بھروک ہیں چار پانچ دن آپ کو ادھر کی ہسٹوریکل چیزیں دکھائی جائیں جزاک اللہ یہ چلے گئے جی ہمارے مہمان بھائی صاحب اور ابھی ہم نے ریڈی ہونا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جانا کہتا ہے الحمدللہ جی تیار ہو چکے ہیں اور آ چکے ہیں ہمارے شیخ صاحب اور بائی کی چھوٹی میرے پاس ہے نبیل میں آپ کو دیتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی آپ کو شہر نہیں بتایا تھا تو شہر ہے جی کوٹلی ازاد کشمیر کی طرف جا رہے ہیں تقریباً ڈیڈ گھنٹہ ہمارے یہاں سے لگ جاتا ہے کوٹلی تک بائی پہ آرام سکون سے ہم جاتے ہیں ویسے جائیں تیز تیز جائیں دو ایک گھنٹہ لگتا ہے لیکن آرام سکون سے ڈیڈ گھنٹہ سکون سے ڈرائیو بندہ کرے وہ ٹھیک رہتا ہے تو ابھی نکلتے ہیں جی کوٹلی ازاد کشمیر وہاں پہ کچھ کام ماشاءاللہ جی ابھی ہمارا سفر کوٹلی کی طرف جاری ہے مزارے چکنے کی میں پہل دیکھتا ہے وہ سامنے ہے جی کوٹلی ازاد کشمیر اور بڑا ہی خوبصورت سا منظر ہے بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں سرساوہ اور اس علاقے میں آپ گندم کی فصل دیکھیں نا بھائی صاحب ادھر تقریباً تیار ہے ہمارے علاقے کی نسبت ہمارے علاقے میں ابھی گندم کی فصل تیار نہیں ہوئی تو سرساوہ پہنچ چکے ہیں سرساوہ سے کوٹلی بلکل قریب قریب ہے الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں ہم سرساوہ بزار یہاں کے ویدر اور ہمارے علاقے کے ویدر میں زمین اسمان کا فرق ہے بھائی صاحب یہ ہے جی سرساوہ کا خوبصورت سا بزار یہ راستہ جاتا ہے کوٹلی کی طرف یہ بھائی سرساوہ کے ابھی دو بزار ہیں ایک کو نیچے آتا ہے پہلے اور یہی ہے دوسرا بزار ای ٹھنک یہ پرانا اور مین بزار سرساوہ کا یہی ہے کیونکہ جب بھی کوئی بینک شہنک ضرورت پڑھا ہے وہ اسی بزار میں اندر ہے کچھ بزار میں کوئی بینک ہاں اس میں بھی ہیں اپنے لیکن اس کی جو بیڈلنگ اور سٹرکچر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی پرانا بزار ہے سرساوہ والی کومنٹ کر کے بتائیں کہ پرانا بزار ہے گیول ہے یا وہ والا الحمدللہ جی کوٹلی پہنچ آئے ہیں کوٹلی کے نظارے آپ کو بات ہیں چیک کرواتے ہیں ملیے ہمارے بائی سے فین سے ان کا تعریف یہ خود کروائیں گے جناب اپنا تعریف کرنا ہے میرا نام محسن رضا ہے اور میں کافی عرصے سے کل بھائی کی ویڈیو زرہ دیکھتا رہتا ہوں پچھلے دنوں یہ برفانی علاقے میں کل بھائی تھے وہ ساری ویڈیو جو ہے نا دیکھتا رہتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں کوٹلی ملہار شریف دربار ہے بھائی صاحب ماشاءاللہ کوٹلی کے نظارے کتنے ہیں پیارے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ رہا کوٹلی شہر سارا سامنے اور گلہار شریف دربار ہے بھائی صاحب وہاں پہ اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا جی ماشاءاللہ گلہار شریف دربار ہے اور باقی پورا مکمل کوٹلی شہر یہ یہ دریاج آتا ہے کوٹلی سے آگے ریپونچ آئی دنگ اس کا نام ہے اور یہ آگے جا رہا ہے یہاں سے اور ابھی اس کا پانی نہ گندہ ہے اس کا پانی بڑا صاف شفاف ہوتا ہے بہت بار میں اس ویو پوائنٹ پہ آئوں ایک چیز میری دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ یہاں پہ کیا چیز گھوم رہی ہے بھائی صاحب یہ میں نے زوم کیا ہے تو تب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ گوڑے ہیں اور آئی تھنک کہ یہ کوئی فارم ہے یا کیا اس کا مجھے صحیح پتہ نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا منسن ضرور کیجئے کہ یہ کس نے اتنے زیادہ گوڑے بھائی صاحب یہ در رکھے ہوں ہیں دیکھیں ہم بہت زیادہ گوڑے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے کوٹلی شاہر باہر سے دیکھ رہے تھے تو ابھی ہم کوٹلی شاہر کے اندر ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ کام تھا شاپنگ کو خاص ہم نے کرنے نہیں تھی ایک دو چیزیں ڈونڈ رہے تھے وہ ہمیں ملی نہیں ہے ابھی کوئی کھانا پینا کرنا ہے اور پھر واپس سے نکلنا ہے گھر کے طرف کافی زیادہ جو ہے نا ادھر بنا آکے خمج لیں گے وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے انکلیو جی تو سادہ سے بندے ہیں سادہ سے خوراک کھاتے ہیں اور ابھی آ چکے ہیں بننو بی فلاو کوٹلی تو یہاں سے خوراو کھائیں گے اور پھر آگے نبیل بھائی کا ایک شوٹ ہے وہ شوٹ ہوگا اور پھر ہم نکلیں گے گر کی طرح میں نے کہا جی سادہ سے بندے ہیں سادہ خوراک کھاتے ہیں یہ آگیا جی ہمارا بی فلاو تو ابھی یہ جائے کریں نبیل بھائی کیسا بنا ہوا ہے بی فلاو بہترین ہی ہونا ہے اصل میں ہم لوگ چکن نہیں کھاتے تو جہتر بھی جاتے ہیں ادر نظام صحیح کر کے چلانا پڑتا ہے حمدللہ جی کھانا کھا لیا سواد آ گیا پیٹ پھول ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں نیکس جو ہمارا ٹارگر ہے اس کی طرف ماشاءاللہ جی نظارے چیک کر رہے ہیں شام کے ٹائم پہ کوٹلی دریا کے یہ کوٹلی کا مین پل ہے نظارے بہت ہی پیارے ہیں اور دریا جو ہیں وہ بلکل سائلنٹ طریقے سے بھائی صاحب جا رہا ہے لیکن پریشر بہت زیادہ ہے اس کا پہلے جب میں آیا تھا تو یہ وہ وہاں تک تھا اس بار تو یہ یہاں تک آیا ہوئے چیک کریں ماشاءاللہ سورج ہو گیا بھائی صاحب غروب یہ ہیں کوٹلی شہر کے نظارے ہم نے ابھی سفر کرنا ہے کانٹینیو واپس اپنے گر کی طرف تو رات کو ہی ہم جا کے پہنچیں گے چلیں اپنا سفر جو ہے اس کو کانٹینیو کریں الحمدللہ جی واپسی کا سفر جا رہی ہے اور سامنے پہاڑیوں کے نظارے چیک کریں ہم نے انہی پہاڑوں کے بیچ جانا ہے اور یہ آپ کو سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے شاید کی ڈیٹ لمڈی کی فائنیلی جی لمبا سفر کر کے دونوں بھائی گھر پہنچ چکے ہیں نبیل بھائی لگے ہیں سمان شمان نکالے ہیں بائک سے اتار رہے ہیں بائک سے تو آج کا ویلوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں بہت دکاوٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیکس ویلوگ آپ کے لئے ایک سرپرائز ویلوگ ہوگا اللہ حافظ